ملکم ٹو کریک بریک ویدامر ایشیاک ریکٹ کپ کے چوتے روز آج چوتے میچ میں انڈیا کا مقابلہ ہانگ کانگ سے ہونے جا رہا ہے گروپ اے میں رکھے گئی اس ٹیموں کے درمیان یہ پہلا میچ ہوگا انڈیا کی ٹیم نے اپنی پہلے میچ میں پاکستان کو ایک سن سے نحیز مقابلے کے بعد پانچ ویکٹر سے شکرز دی تھی جبکہ ہانگ کانگ کی ٹیم آج پہلی میچ کل رہی ہے ہانگ کانگ کی ٹیم اس ٹورنمن میں اسوسیئٹ ٹیم میں سے واحد ٹیم ہے جو کہ کوالیفائنگ راؤنڈ میں سے کوالیفائی کر کے یہاں تک پہنچی ہے باقی جو پانچ ٹیم ہی ہیں وہ پہلی سے ہی ایشیاک راہی راست پہنچی ہے لیکن ہانگ کانگ کی ٹیم نے اس سے پہلے کوالیفائنگ راؤنڈ کیلا جہاں انہوں نے تین میچز کل اور تینوں میچز میں کامیابی سمیٹ کر یہاں تک پہنچی ہے چونکہ کوالیفائنگ راؤنڈ ایک زبردست راؤنڈ ہوا تھا زیادہ تر جو ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی یو اے ای اور کویت سے کی جا رہی تھی کیونکہ ان کی جو ٹیم ہے وہ بنسبت ہانگ کانگ کی سٹرانگ تھی یو اے ای کے حوالے سے اس لحاظ سے بھی زیادہ ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی کیونکہ ان کا یہ ہوم گراؤنڈ ہے لیکن ہانگ کانگ نے زبردست کل کا مظاہرہ کیا ان کی جو بیٹس میں تھی یا جو ان کی جو بولر تھے سپیشلی دیئر سپینرز انہوں نے بہت زبردست کار کر دیگی دیکھائی اور اس کار کر دیگی کہ بنا پر ہانگ کانگ کی ٹیم نے ایشیا کرکٹ کب دو دار بائیس کیلے کوالیفائی کر لیا جہاں ہانگ کانگ کی ٹیم کو گروپ ایم رکھا گیا ہے جہاں ان کا مقابلہ انڈیا اور پاکستان جیسی سخت اور ٹپ ٹیموں سے ہوگا جن کا پہلے اسائیمنٹ آج انڈیا کے حلاف ماضی کی حوالے سے بات کرے تو یہ دوبے انٹرنیشنل کٹ سٹیڈیم پر یہ میچ کلے جائے گا اس سے پہلے جو ہانگ کانگ کی ٹیم نے انڈیا کے حلاف دوبے انٹرنیشنل کٹ سٹیڈیم میں میچ کلے تھا اس میں ایک سخت مقابلے کے بعد انڈیا نے ہانگ کانگ کو چبیس رنگ سے شکل دی تھی اس وقت جو ٹیم کے کیپٹن ترین زاکت خان آج بھی وہی ٹیم کے ساتھ کل رہی ہے اور ان کا کیپٹن نے ہانگ کانگ کی ٹیم نے ایک زبردست کل کا مظاہرہ کیا تھا لیکن اس مرتبہ وہ بھی ایشیا ہی کپ تھا ایشیا رکٹ کپ تھا لیکن اس کپ میں وہ چونکہ اوڈی آئی پارمیٹ میں کلے گیا تھا تو اس وجہ سے اس کی جو پارمیٹ تھی اور اس کی جو میچ کے حوالے سے جو روٹین تھی وہ آج کی میچ سے الیک ہوگا کیونکہ آج ہانگ کانگ کی ٹیم پہلی مرتبہ انڈیا کے حلاف ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ میں کلنے جا رہی ہے انڈیا جیسے تغریب ٹیم کے حلاف ہانگ کانگ کی ٹیم کے لیے میچ کلنے کے زیادہ کی بات ہے اور ایسی ٹیموں کے حلاف میچ اس کلنا ان کو بار بار نصیب نہیں ہوتا چونکہ ان ٹیموں کے درمیان اب تک چودہ سال میں صرف دو میچ اس کلے گئے ہیں جو کہ دوہزار اٹھ اور دوہزار اٹھارے کے ایشیا کپ میں کلے گئے تھے لیکن آج ہانگ کانگ کی ٹیم نے جہاں جو کوالی فائی کر لیا ہے کوالی فائی فالی فیکیشن کے بیس پر یہاں تک پہنچی ہے اور انڈیا کے حلاف انڈیا کے حلاف آج میچ کلنے ہی ہے اگر ٹوڑی سی بات کرے ہانگ کانگ کی ہسٹری پر تو ہانگ کانگ کی ٹیم کی جو دوہزار بائیس کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کے پیلے جو کوالی فائنگ رہے تھا اس میں جو زمبابی میں کلے گیا ان میں ان کا پرپومنس جو تھا وہ زیادہ اچھا نہیں تھا ایک ڈسپوانمنٹ پرپومنس تھی ان سے جہاں زمبابی نے ساری ٹیموں کو شکست دے کر بارا ہے راست دوہزار بائس ٹی ٹونٹی ورلڈ کے پیلے کوالی فائی کر لیا ہے لیکن اس کے بعد جیسی ہانگ کانگ ٹیم نے اس اشیا کپ میں کوالی فائنگ میچز کیلے جس طرح تین میچز اور پھر یوی اور کویت کے خلاف جو میچز جیتے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ٹیم میں پوٹنشل ہے اور سپیشلی ان کی جو بیٹنگ ہے جو پہلے ان کی جو تین بیٹس میں نے جو کہ ایک اچھے پام میں ہے اور اچھے رنس کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو تین سپن بولنگ ہے جس میں احسنہان محمد غزنپر اور یسمین مرتضہ شامل ہے جنہوں نے کوالی فائنگ راؤنڈ میں سکس پوائنٹ ٹو تری اکانومی کے ساتھ سکسٹین وکٹس لی تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہنگ کانگ کی ٹیم میں پوٹنشل ہے اور ان پیچوز کو وہ جانتی ہے تو ہوپولی جو ہنگ کانگ کی ٹیم ہے وہ آج انڈیا کے ساتھ ایک زبردست کیل کے لیگی یہ ایکسپیکٹیشن کی جاری ہے اور یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک زبردست اور اچھی کیل کیلے اس کے علاوہ جو ان کے لکھ سپینر غزن پر ہے اور لپٹ آم سپینر مرتضہ ہے اس سے جو ہے ایک مشکلات پیدا کر سکتی ہے انڈیا کے جو پہلے چار بیٹسمن ہیں ان کے جو مین بیٹسمن ہیں جس طرح رفیت شرمہ کیل راہ الویرات کلی اور سریعہ کماری آدف ہے چونکہ ہم جانتے ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے سپیشلی اگینس لکھ سپینر اور آف سپینر وہ بہت زبردست تھے لیکن ان بولر کی جو ریسن پرپارمس ہے ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایکسپیکٹیشن کی جاری ہے کہ یہ دو جو بولر ہیں یہ انڈیا کی بیٹسمن کے لئے مشکلات پیدا کر سکتی ہے ہٹ ٹو ہٹ اگر ہم بات کرے تو اب تک ہانگ کانگ اور انڈیا کی درمیان دو میچ اسکلے گئے ہیں جو کہ دوازار آٹھ اور دوازار آٹھارہ کے ایشیا کپ میں کلے گئے ہیں جس میں انڈیا نے ہانگ کانگ کو شکست دی ہے دونوں ٹیموں کے درمیان آج پہلی مرتبہ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کیلے جا رہا ہے انڈیا کی ٹیم کے اگر ہم بات کرے تو جو ٹیم پاکستان کے حلاب کیلی تھی ایکسپیکٹیشن یہ کی جاری ہے کہ وہی ٹیم دوبارہ کیلے کچھ دو تین چینجز جو میں دیکھ رہا ہوں شاید ہو جائے رشب پان کو ہو سکتا ہے آج موقع دیا جائے دنشکارتک کے مقابلے میں اس کے علاوہ جو دو سپن بولر ہے ریوی چندران آشفن اور ریوی بشنوی ان دونوں میں سے کسی ایک بولر کو آج موقع دیا جا سکتا ہے باقی جو ٹیم ہے آئی تینک کہ انڈیا کی ٹیم وہی ٹیم کے ساتھ میدان میں اتری گی اندادر ہیں اگر ہم ہانگ کانگ کی ٹیم کی بات کرے ان میں نزاکت ہان کیپٹن یاسیم مرتضی بابر حیات کچت شاہ عزاز خان سکارڈ میکھنز وکٹ کیپر مرزی شان علی حاروان عرشد احسن حان محمد غزن پر اور آئیوش شکلا کو موقع دیا جا سکتا ہے پلیس ڈونٹ برگیت تو لایک شئر ان سبسکرائب آر چینل شئر دی ویڈیوز ویڈیوز ویڈا ریزو ویڈا ریزو دنک